شری مد بھاگوت گیتہ سار مد بھاگوت کی اٹھارہ باتیں جو بھی منشہ اپنے جیون میں اپنا لیتا ہے وہے سمست دکھوں سے واسناؤں سے کرود سے ایرشا سے لوگ سے لالت سے سب بندھنوں سے مکت ہو جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں وہ کون سی اٹھارہ باتیں ہیں جو شری کرشن نے پوری منشہ جاتی کے لیے اپنے مکھار وند سے کہی ہیں پہلی بات آنند اپنی بھی تر ہی نواز کرتا ہے کن تو منشہ اسے اسطری میں گھر میں تتھا بہیے سکھوں میں کھوج رہا ہے دوسری بات بھاگوان کا وندن کیول شریر سے ہی نہیں من سے کرو وندن بھاگوان کو پریم بندھن میں بانتا ہے تیسری بات واسنا ہی پنر جنم کا کارن ہوتی ہے چوتھی بات اندریوں کے ادھین ہونے سے منشہ کے جیون میں وکار آتا ہے پانچویں بات سیم سداچار سنے ایوام سیوہ یہ گن ستسنگ کے بینا نہیں آتے چھٹھی بات وستر بدلنے کی آوشکتہ نہیں ہے آوشکتہ ہے ہردے پریورتن کی ساتھویں بات جوانی میں جس نے جادہ پاپ کیے ہیں اسے بڑھاپے میں نیند نہیں آتی آٹھویں بات بھاگوان نے جسے سمپتی دی ہے اسے گائیں اوشکے رکھنی چاہیے نوویں بات جوہ مدیرہ پان پر اسطری سنگ ہنسا اسکتے مد آسکتے اور نردتہ ان سب میں کلیوک کا واس ہے دسمی بات ادھیکاری ششے کو اوشکے سدگروں ملتا ہے گیارہی بات من کو بار بار سمجھاؤ کی ایشور کے سوائے میرا کوئی نہیں ہے بچار کرو کی میرا کوئی نہیں ہے اور میں کسی کا نہیں ہوں بار بار بھوگ میں اکشنک سکھ ہے اور تیاغ میں ستھائی آنند ہے تیرہی بات ستھسنگ ایشور کرپا سے ملتا ہے پرنتو کسنگ میں پڑنا تمہارے ہاتھ میں ہے چودھویں بات لوگ اور ممتا پاپ کے ماتا پتا ہے اور لوگ پاپ کا باپ ہے پندھویں بات اسطری کا دھرم ہے روج تلسی ایوام پاروتی کا پوجن کرے سولویں بات من ایوام بدھی پر وشواس مت کرو یہ بار بار دگا دیتے ہیں اپنے کو نردوش ماننا بڑا دوش ہے سترمی بات پتی پتنی پویتر جیون بتائیں تو بھگوان پتر کی روپ میں ان کے گھر آنے کی اچھا رکھتے ہیں اور اٹھارویں بات بھگوان ان سب کسوٹیوں پر کس کر ہی جانچ پرکھ کر ہی منشعے کو اپناتے ہیں اوام نمہ بھگواتے واسدے و جائے شری کرشن